جولائی تک پانچ سو اننون لاشیں ملی ہیں جی لاہور میں جو مرڈر کیے گئے یا نشائی تھے یا اب انہوں نے یہی کرنا ہے اور جو اٹھا کے پھیکھو جناب یہ تو ایس او پی ہے وہ کہتے ہیں ہماری تو بھی ایس او پی ہے کونسی ایس او پی ہے جس میں آپ بحرمتی کر رہے ہیں لاشوں کی نیو سٹوڈے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹوڈے ناظرین ملتان کے نشتر ہوسپیٹر میں لاشوں کی انسانی لاشوں کی تظلیل کی گئی ڈیڈ باڈیز کی جس کے بعد ہر دیکھنے والے نے غم و غصے کا اظہار کیا یہ واقعہ جو ہے یہ پولیس کا اس میں کتنا کردار ہے اور پولیس کی ناہلی کتنی ہے اور میڈگر ڈپارٹمنٹ کی ناہلی کتنی ہے اس حوالے سے ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ سابق پولیس آفیسر اور لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ عزیز اللہ خانسہ موجود ہیں اسلام علیکم دی ملتان کے نشتر ہوسپیٹر میں چھت پر انسانی لاشوں کی ڈیڈ باڈیز کی تظلیل کی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کون قصوروار ہے میاں صاحب قصوروار تو ہم سارے ہیں جی اس میں اور ملتان کیونکہ میرا گھر ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ نشتر ہوسپیٹر میرے گھر سے اسے کوئی ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ اور کافی ڈاکٹرز بھی دوست ہیں میں نے اپنے طور پر بھی سارا پتا کی ہے اصل میں جو آپ نے نا دو پوشن میں اپنی بات کی ہے کہ پولیس کی ناہلی اور جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں ان کی ناہلی اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی لاوارس لاشیں ہیں وہ لائی جاتی ہیں میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں لاوارس لاش کو لے کے جانا اس کا پوسٹ مارٹم کرانا پھر اس کی تدفین کرانا اس پر جو پیسے خرچاتے ہیں یہ گورنمنٹ کہیں سے نہیں دیتی کوئی نہ محکمہ دے رہا ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہیڈ ڈیس کا اب ہوتا یہ ہے کہ بیٹ وائز جس تھانے دار کے علاقے میں ہر تھانے کو بیٹ میں تقسیم کیا جاتا ہے مثلا تھانے کا ایری ہے اس کی چھے بیٹیں بنا دی ہیں آپ نے اور سب انسپیکٹر کی بیٹ ہے یہ ایسے کی بیٹ ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہر اچھا یا برا کام جو اس کی بیٹ میں ہوتا ہے وہ تھانے دار ڈیل کرتا ہے مثلا اس کی بیٹ میں ڈکیتی ہوگی وہ اس نے دیکھنی ہے مرڈر ہو گیا اس نے دیکھنا ہے کوئی چور ہو گیا اس نے لڑائی ہوگی اس نے دیکھا ہے اسی طرح اگر لاوارس لاش مل جاتی ہے اس کی بیٹ میں تو وہ اس نے دیکھنی ہوتی ہے اب ایک تھاندار جو ہے جس کی تنخواہ آپ مان لیں کہ ستر اسی ہزار ہے اب وہ لاش کو اس نے پہلے ویگن میں ڈالنے ہیں پھر اس ویگن نہیں ملتی کہاں سرکاری تو کچھ ہے نہیں ایمبلنس والے ویسے نہیں اٹھاتے ہیں کوئی ویگن ارینج کرے گا کوئی ویگن پر خرچہ ہوگا پھر آپ آپ کو پتا ہے کہ ایدیے والی جو ایمبلنس ہیں یہ لاشیں نہیں اٹھاتی ہیں اور باقی ایمبلنس بھی لاش نہیں اٹھاتی ہیں اور خاص طور پر گلی زڑی لاشیں ہیں ہوں تو تو ان کو وہ لے کے جاتے ہیں پھر ان کو کو سمارٹم کرانا ہوتا ہے پھر ان کا جو مواد ہوتا ہے وہ اس کے ڈبے لینے ہوتے ہیں پھر وہ بجوانا ہوتا ہے پھر فائنلی اس کی تدفین کرنی ہوتی ہے اب تدفین کرنا آپ کو پتا ہے اگر لاہور میں کچھ ہو جائے تو لاہور میں کہاں دفن کیا جائے اب میانی صاحب ہے یا باقی قبرستان ہے وہاں تو عام لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے اب آپ چلے جائیں نشتر وہاں میں اگر موت ہوتی ہے تو وہاں بھی یہی حال ہے چلے دہاتوں میں تو بڑی جگہیں ہوتی ہیں بندہ کہیں بھی دفن کر دیتا ہے لیکن شہری جو علاقے ہیں ان کی امین پرابلم ہے کہ لاشوں کو جب پوسٹ مارٹم ہو گیا لا وارث لاشیں ہیں اب اس میں بھی پھر وہ اگلی اگر اسٹیپ ہے وہ میڈیکل کے ہے کہ ڈاکٹرز ہیبان اس پہ جو جنئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا جو پڑھ رہے ہوتے ہیں میڈیکل سٹوڈنٹ وہ اس پہ تجربے کرتے ہیں انہوں نے وہ کھول کے دکھانا ہے باڈی اور وہ جو کھولتے ہیں وہ جو وہاں کے عام پہ یہ خاک روگ ہوتے ہیں کام کرنے والے زیادہ تر یہ مسیح ہوتے ہیں اور وہ اس باڈی کو اپن کرتے ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اسے سیا اور سینے کے بعد پھر پولیس والے تو لینے جاتے نہیں ہیں تو پھر اس کا وہی حال انہوں نے نکالا جی اوپر ڈال دیں اور یہ گل سٹ جائیں گی اور ہوتا رہے گا سلسلہ تو میرے خیال میں پولیس والے کی اتنی ناہلی ضرور ہے کہ وہ لاوارس لاش کو چھوڑ کے آ گیا لیکن فردر یہ ان کی ذمہ واری ہے ڈاکٹرز کی کہ وہ کال کریں کیونکہ اس تھانے دار کا نمبر اور تھانے کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو رپورٹ سمیٹ کرتا ہے ایک سو چوہتر کی ذابطہ فورداری کی وہ لاوارس اسی ہوتا ہے اگر کسی کی مر کے تفاقہ ہوئی ہے یا مرڈر ہوا ہے تو پھر پڑچا ہوتا ہے تو میرے خیال میں پھر ڈاکٹرز کا ہے کہ اطلاع دینی چاہیے نہیں کرتے تو پھر دونوں کی ناہلی اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ جب ایک لاوارس لاش کی اطلاع آتی ہے تو سب سے پہلے پولیس کو آتی ہے پولیس اس کے بعد اس کو اٹھاتی ہے اور ہوسپیٹر کو دے دیتی ہے وہ سرد خانے میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے سمجھتے ہیں کہ پولیس کی کوئی ریسپونسیبلٹی رہ جاتی ہے یا پولیس بارے والزمہ ہو جاتی ہے دیکھیں پولیس کا کام صرف اتنا ہے کہ اس نے ڈیڈ باڈی وہاں سے اٹھائی اگر پولیس کو اطلاع ملتی ہے بہت اگر یہ ہوتا ہے کہ انہیں اطلاع کیا ہے کہ ہوسپیٹل میں کچھ اکمی لائیا گیا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گی لا وارس ہے اب لا وارس یہاں تو وارسوں کو کوئی نہیں وارس والوں کو کوئی نہیں پوچھتا میاں صاحب لا وارس کو کس نے پوچھا یہ پچھلے دنوں میں نے ایک اولاگ بھی بنایا تھا کہ پچھلے یعنی جون جولائی جولائی تک پانچ سو اننون لاشیں ملی ہیں جی لاہور میں جو مرڈر کیے گئے یا نشائی تھے اب انہوں نے یہی کرنا ہے اب یہ تو صرف نشتر ہسپیٹل کی آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کہیں یہ باقی ہسپیٹل کی بھی دیکھ لیں کہ یہاں بھی چیک کر لیں ابھی جا کے سرپرائز ویزٹ کر لیں ہو سکتا ہے کہ یہاں چت میں بھی بڑی لاشیں پڑی ہو یہ پولیس کا کام اتنا ہے جی انہوں نے ان کے حوالے کیا پھر فضل جو تدفین ہے اب یہاں ایمن آپ یہ دیکھیں کہ وہ میں نے ایک ڈاکٹر مریم صاحبہ ہے جو اناٹومی کی انچارج ہیں انہوں نے فرما وہ فرما رہی ہیں ان کا ایک انٹریو تھا ٹک ٹاک پہ کہتی ہمارے پاس تو نہ سردخانے ہیں ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہیں نہ ہی ہمارے پاس تدفین کا انظام ہے تو ہم نے جی اوپر بھینگ دی تو یار what is this اچھا وہ مان گئی ہے یا اس مان گئی ہے وہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جب تک جس لاش کی حالت بہتر ہے کیونکہ وہ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ جب لاشیں آتی ہیں تو گلنے سڑنے کو آپ کو پتا ہے کہ جی دوسرے دن لاش کی جو شروع ہو جاتی ہے سلسلہ اس کا گلنے سڑنے کا تو وہ جی شروع ہو جاتا ہے اور حالت خراب ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس جگہ کوئی نہیں ہوتی پھر جناب یہ تو ایس او پی ہے وہ کہتے ہیں ہماری تو بھی ایس او پی ہے کونسی ایس او پی ہے جس میں آپ بحرمتی کر رہے ہیں لاشوں کی کونسا قانون ہے کس ملکہ قانون ہے جو آپ کو لاشوں کی بھرمتی کرنے دیتا ہے تو یہاں سب کچھ نہیں ہونا یہ سب ابھی یہ بڑا اٹھا ہے شور اٹھا اور میں تو یقین دیکھیں مجھ جیسا انسان میں نے بڑی لاشیں دیکھی ہیں اپنی لائف میں میں خلال تین چار سو مرڈر کیسز میں نے اس کی تفتیشیں بھی کی ہم نے لاشیں بھی دیکھی بری بھی دیکھی قبر کشائی بھی کرائی یہ تو نازیوں کے وقت میں بھی شاید نہیں ہوا ہوگا کہ وہ کٹھے قبروں میں کھوڑ کے وہ بھی کھوڑ کے دفن کرتے تھے اور یہ پڑے ہوئے ہیں اور بعد میں کہیں یہ بھی تھا کہ ان کے جی آزا بیچے جاتے ہیں کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی جو ہڈیاں ہیں ان کا جو ہڈیاں پورا کیونکہ جب وہ گل سڑ کے بچے گا تو پورا اس کا وہ پنجرا جو لاش کی پورا ڈھانچہ ہے نا تو وہ پورا ڈھانچہ ملتا ہے اس پہ ہر چیز جڑی ہوگی تو وہ شاید اس طرح بھی ہڈیاں کوئی کرتے ہیں کہہ رہتے ہیں جی بڑی مہنگی بکھتی ہیں بار تو جہاں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کام کر رہے ہیں سارے اچھا خان صاحب جو ملتان نشتر ہوسپیٹر کے انتظامیہ کی طرف سے کچھ بات سامنے آئی کہ جو خبر چل رہی ہے یہ اس طرح واقعہ نہیں ہے خبر کو کچھ شاید ہائپ دے کے چلایا گیا یہ ان کا پوائنٹ آفیو جیسے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک لیڈ ڈاکٹر ہے انہوں نے مان لیا کہ ایسا ہے اس واقعہ کے بعد آپ کا غم و غصہ کیونکہ آپ پولیس آفیسر بھی رہے ہیں اور آپ لاہور آئی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کیا تاثرات ہیں اور دوسرا اس پہ کاروائی کیا ہو سکتی ہے دیکھیں یہ اس میں ہے افینس ہے باقیادہ اگر لاش کی بھی رمتی کی جاتی ہے اور کسی بھی لاش کی اور ایون قبر کھوتی جاتی ہے تو اس پہ کوئی افینس ہے میرے ذہن میں اس وقت نہیں آرہا لیکن پی پی سی میں یہ موجود ہے کہ بھی اس طرح قبرستان کی بھی رمتی ہے لاشوں کی بھی رمتی ہے تو ان پہ یہ پچھا ہونا چاہیے اور لیکن وہ اب بات وہی آگئی کہ کچھ میں آج دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی وہ ہیں عظمہ بخاری صاحبہ اس پہ اپنی سیاست کہہ رہی تھی کہ یہ اس گومنٹ میں ہوا ہے بھی آپ کی گومنٹ بھی تو رہی ہے نا کچھ عرصہ پہلے اور یہ پتہ نہیں کب سے ہو رہا ہے یہ تو کوئی صافی اچھا تھا آپ جیسا کوئی جانباز قسم کا صافی وہ پہنچ گیا اور اس نے وہ دیکھ لیں تو پرکے تو انہوں نے کہا جی اوپر تو وہ جانے کا کسی کو ہوتا ہی نہیں ہے سر اوپر تو تالے لگے ہوتے ہیں یار what is this نانسر ایک ایسی اس کے تالے لگے ہوتے ہیں وہاں سے یہ انکوئری ہوگی پتہ نہیں کیا ہوگا جی وہ سارے ڈاکٹرز اگر کسی کو گناہگار لکھ دیا ہے تو پھر ڈاکٹرز ہمارے بھائیوں انہوں نے ارتال کر دینے ہیں اور پھر حکومت نے پھر خاموشی ہو جانا ہے تو وہ ہو گئی ہوگی لیکن بدقسمتی سے یہ ہے میاں صاحب کہ جس کے وہ بھائی تھے جس کا باپ تھا جس کا بیٹا تھا وہ کس کنڈیشن میں اندازہ لگا لیں آپ کہ کس کنڈیشن میں وہ لاشیں ہیں کمرے میں دھیر پڑی ہوئی ہیں اور ان کے تفن ان سے آ رہا ہے باہر باہر پڑی ہوئی ہیں اس پر چھت پر اوپن پڑی ہوئی ہیں وہ ڈاکٹرز ہمارے ہیں کہ ان کمرے میں بند کر رکھتے ہیں اندر تاکہ وہ پروسس ایک پورا ہو جائے میں تو حیران ہوں کہ ان کے اس بیان پر ان کے خلاف کروئی ہونی چاہیے اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا آپ چونکہ اس سروس میں رہے ہیں پولیس آفیسر رہے ہیں جب لا وارس لاش آتی ہے اس کے بعد آپ کا جو پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ہوسپیٹر کے سپرد کر دیتا ہے تو کہیں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی ہوئی جی ہوتی ہے جی اگر آپ دیکھا جائے تو جب آپ لاش اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بری کنڈیشن میں ہوتی ہے تو پھر حرمت اور بے حرمتی تو بھی حضب رہنی جاتی کہ کٹی پٹی لاش ہے جلی لاش ہے یا ایون اگر کسی نے خود کشی کی ہے تو ٹرین کے نیچے کر لی ہے تو اس کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کی حالت ہوتی ہے تو پھر وہ ٹکڑے کٹھے کر کے رکھنا سارا حرمت بے حرمتی تو پھر وہاں رہنی جاتی ہے ہاں پھر آپ وہ پڑی ہوئی ہے پھر ویگن نہیں مل رہی پھر ویگن والا لے کے نہیں جا رہا کیونکہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے یار کہ دی اتنے بڑے ملک میں میاں صاحب کہ کچھ ایسا سسٹم ہو جس میں لاشوں کا وہ کر لیں کہ دی تحصیل لیول پہ ایک جو ایک ایمبلنس ایسی ہو یا گاڑی ایسی ہو جو وقف کی جائے کہ دی جس تھانے میں مثلا ایک سرکل میں تحصیل میں چھے تھانے تو ایک گاڑی کر دیں جس میں لاوار اسناچ مشے گی وہ جائے گی مل جائے گی اس کو اٹھائیں اس کو ڈالیں پروپر طریقے سے اور پھر اس کے کفن دفن کا کوئی ارنج کر لیں یا کچھ دے لیں آپ کچھ مخیر حضرات کرتے ہیں باقی آپ دیکھ لیں کہ وہ چھیپا والے ہیں عیدی والے ہیں کتنے لوگوں کی آپ ان کی بھی کہانیاں سن لیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنی دفن کی اور ایک میں ایک اور بیان بھی سن رہا تھا ان نے کہا جی ان لاوار اس لاشوں کے لیے کوئی لہدہ جگہ وقف کر دیں جہاں پہ پتہ ہو کہ جی بھی یہ لاش فلان جگہ سے ملی ہے اور یہ اس جگہ پہ ٹیگ لگا ہویا یا نام لکھا ہویا اس کا کوئی نمبر ہونا چاہیے لوگوں کو اپنے پیاروں کو عزیزوں کو ڈھونڈنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے کہ جی وہ دفن کدھر ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے اچھا خان صاحب اس خبر کے بعد جس نے بھی دیکھا انتہائی غم و غصے کا ظہار کیا اور انتہائی دکھ میں چلا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کو بھی اس معاملے میں اپنی کیا کیا رسپونسیبلٹی اختیار کرنا چاہیے پولیس کے جو وسائلیں بڑے محدود ہیں پہلے آل لیڈی پولیس پہ بہت برڈن ہے کیونکہ پولیس والا میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ اپنی تنخواہ میں سے تو اس نے کرنا نہیں ہے پولیس والے کا جو مین ممبا ہے کرپشن کا وہ تھانہ ہے اب تھانے پہ دو طریقے سے پیسے آ سکتے ہیں یا تو وہ رشوت لے گا کسی کو دبا کے یا منتھلی لے گا یا وہ جو بندہ وہاں جاتا ہے کام کرانے وہ اس پر پیسے دیتا ہے اب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کے لیے قلیدہ فنڈ مختص کرے گورمنٹ کہ ہر تھانے پہ پیسے پڑے ہوں اس کے کہ یہ اگر لاوارس لاش ملتی ہے اس پہ دس ہزار پندرہ بیس ہزار خرچہ ہوتا ہے جیسے انویسٹیگیشن میں باقی جتنے جرائے میں قتل میں پچاس ہزار تک تفتیشی لے سکتا ہے پھر باقی کیسز ہیں ان میں زرر کا ہے تین سو چوبیس کا ہے دکیتی کا ہے ان میں بیس پچیس تیس ہزار کی ایک مقرر ہے لیکن وہ ملتے نہیں ہیں ان کو یہ علیہ دا بات ہے کہ وہ کون کھا جاتے ہیں لیکن اگر اس ٹائپ کا فنڈ مہرر کے پاس پڑا ہو اور اس تفتیشی کو پتا ہے کہ یار یہ لاش مل گئی ہے میں چلا جاؤں اور یار اس کا میں گرلو نکی کا کام بھی ہے تو وہ بہتر ہو جائے گا پولیس کی ریسپانسیبلیٹی بنتی ہے کہ جی اس کو اینڈ تک اس کی تدفین کرائے لیکن کیونکہ وہ بھی انہیں پتا ہوتا ہے کہ جی لاش اب حوالے ہو گئی تو یہاں سے اب ان کی سردردی ہے ڈاکٹرز کی ہے ہسپیٹل والوں کی ہیں تو ہسپیٹل والے پھر آگے اللہ پہ چھوڑ کے اوپر پھینک دیتے ہیں اے خان صاحب آپ پولیس افیسر بھی رہے سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں اکومت نے اناؤنس بھی کیا ایکشن بھی لیا انکواری شروع ہو گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذمہ داروں کو اگر یہ سچ ہوا تو ذمہ داروں کو سزا ہوگی میاں صاحب آج تک تو ہوئی نہیں کسی کو سزا اور مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں کسی کو سزا ہو جائے گی کیونکہ وہی ہوگا جی انکواری ہو رہی ہے انہوں نے اپنا اتار کے پولیس کے گلے میں ڈالنا ہے پولیس والوں نے ان کے گلے میں ڈالنا ہے انہوں نے آگے بانہ یہی بنا دینا ہے ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ ہمارے پاس جی کچھ جگہ ہے نہ ہمارے پاس جو ہے کچھ سردخانہ ہے جس میں ہم لاش رکھیں تو پھر گول مولی ہو جائے گا میرے خیال میں کوئی سزا ہو جانی ہے خان صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ناظرین حکومت کی رسپونسی بیٹی ہے اور جس طرح یہ واقعہ سامنے آیا اور انسانی لاشوں کی بہرمتی کی گئی ہر مسلمان ہر انسان دکھ کا ظہار کر رہا ہے غم و غصہ میں ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی لاش کی اس طرح بہرمتی نہیں ہونی چاہیے اور اس کا کوئی صدباب ہونا چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنا چاہیے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان